سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینت عرشه و مدات کلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری و یسر لی امری و اہلو العقدتا من لسانی یفقعو قولی وجعلی وزیع من اہلی اللہمالہمنا رجدا و عزنا من شرور انفسنا اللہمارنالحق حقا ورزقنا تباعا اللہمارنالباطلا باطلا ورزقنا جتنابا آمین سوم آمین تفسیر سورہ الامران آیت نمبر 28 لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من اللہ في شيء اللہ انتتکو منہم تکاتا تکاتا ویحذركم اللہ نفسا ویلاللہ المصویر نہ وہ پکڑیں نہ وہ بنائیں مومن کافروں کو دوست یا ولی سوائے مومنوں کے جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہاں یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کیلئے بظاہر ایسا طریقہ اختیار کر جاؤ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تمہیں اسی کے طرف پر لٹ کے جاننا ہے اللہ سبحانہ تعالی اس آیت میں ایک واضح لا اور ایک ڈونٹ کا حکم دے رہے ہیں مومنوں کو کافروں کے حوالے سے مسلمانوں اور کافروں کی انٹریکشن یا مسلمانوں کے اپنے ذاتی زندگی کے باہمی انٹریکشن کے حوالے سے ایک ڈونٹ بتایا جا رہا ہے لا یت تخز کہ نہ وہ پکڑیں مسلمان کافروں کو اپنا ولی اولیاء نہ بنائیں دون المومنین مسلمانوں کو چھوڑ کے کافروں کو اپنا ولی نہ بنائیں یہ کانسپٹ ولایت کا آپس کے باہمی تعلقات کا انٹریکشن کا اور معاملات کا یہ ہر ہی انسان کے زندگی میں ایک بہت اہمیت کی حامل اور بہت ایک امپورٹنٹ سا ٹاپک ہے ملائے کس سے ہوگی کب ہوگی کیوں ہوگی کس حد تک ہوگی کس معاملے میں ہوگی کس سے ہونی ہے کس سے نہیں ہونی ایک بہت اہم ٹاپک ہے ہماری زندگی کا اس کو سمجھ لیں اور یہ بھی یاد رکھئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی متفرق صورتوں میں ہیومن ڈیلنگز کا جہاں طریقہ کار اور اخلاق اور معاملات سکھائے ہیں وہاں پہ ایک سرکل بھی بتایا ہے کہ کس سرکل میں تم کہاں تک کس درجے تک انٹریکٹ کروگے اور کس میں انٹریکشن اپنا کس حد کے بیانڈ نہیں رکھوگے اس کو سمجھ لیں کے لیے پہلے بنیادی طور پر ہیومن ڈیلنگز کی کس میں سمجھ لیجی انسانی تعلقات ظاہر ہیں معاشرے میں جب انسان رہتا ہے اٹھتا ہے بیٹھتا ہے آتا جاتا ہے گھروں میں نکلتا ہے یا گھر میں بھی رہتا ہے تو وہ انسان انسانوں کے ساتھ تو ڈیل کرتا ہی ہے جو ہیومن ڈیلنگز ہیں وہ بنیادی طور پر اس کے بارے میں احقامات کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ ہیومن ڈیلنگز کس کس قسم کی ہوتی ہیں کم تعلق سے زیادہ تعلق کی طرف یعنی انٹمیسی اور زیادہ قریبی تعلق کی طرف اگر آتے ہوئے بات کریں تو سب سے پہلا جو موسٹ کومن ڈیلنگ اور موسٹ کومن انکامٹر جو ہر ایک ہی کا ہوگا اس پہلے انسانی تعلق کو معاملات کہا جاتا ہے معاملات معاملات کیا ہیں جو ہر عمل کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن ہوگا اس کو معاملات کہتے ہیں مثلا آپ دیکھیں کہ آپ ایک بازار میں جا رہی ہیں وہاں پر ایک کپڑا بیچنے والے کی دکان پہ گہک کا اور دکاندار کا معاملہ ہوگا کچھ بات چیت ہوگی کچھ لیندین ہوگا یہ معاملہ ہے ایک سبزی فروش کے پاس ایک گہک جاتا ہے تو اس سبزی فروش اور گہک کے درمیان کوئی معاملہ ہوتا ہے آپ سفر میں بیٹھے ہیں سفر کی ساتھ کی نشست میں کوئی اور شخص بیٹھا ہے اس کے ساتھ ایک معاملہ ایک انٹریکشنری ڈیلنگ سلام جواب یہ کچھ میوٹرل ڈیلنگ یہ آپس کے میوٹرل ہیومن انٹریکشن جو زندگی کے مختلف شعبوں میں ہونے ہی ہونے ہیں اور اس میں کوئی انٹیمیسی اور کوئی ذاتی تعلقات کا معاملہ نہیں ہے لیکن یہ the most common اور unavoidable and the most lack of intimacy والے اور closeness جس میں نہیں ہے اور قرب نہیں ہے اس معاملے اور ڈیلنگ کو معاملات کہا جاتا ہے یہ first form of human ڈیلنگ ہے اس میں قرب اور محبت سب سے کم ہے دوسرا تعلق مدارات کا مدارات کس کو کہتے ہیں خاتر مدارات مدارات وہ ڈیلنگ ہیں مثلا آپ دیکھیں کہ میرے گھر کوئی میرا اپنا آئے کوئی میرا پرائی آئے کوئی انجان بھی آئے کوئی گھر میں آئے تو اس کو سلام اس کو بٹھانا اس کو کوئی تھنڈا کوئی گرم کوئی پانی کوئی چائے کوئی خاتر کوئی توازہ ہوتی ہے یہ next form of human ڈیلنگ جو ذرا سی پہلے سے قریب ہے معاملات سے ذرا سی قریبی ڈیلنگ ہے اس کو معاملات کے بعد مدارات کہا جاتا ہے اس کے بعد third form of human ڈیلنگ جو ذرا سی اور قریب اور جس میں ذرا سی ایک اور اپنایت اور ذرا سی اور محبت کا معاملہ ہے اس تیسرے form of ڈیلنگ کو مواسات کہا جاتا ہے مواسات وہ human ڈیلنگ ہے جس میں کسی کی خیر خواہی ہے کسی کے دکھ پر تکلیف پر غم پر پریشانی اور فکر ہے حساسیت ہے مجبور کی مدد کرنا حاجت مندی کی حالت میں معاونت کرنا مظلوم کے ظلم کو دور کرنے کی کوشش کرنا یہ سب کیا ہے یہ سب مواسات ہیں اور پھر the most intimate اور سب سے قریبی اور سب سے محبت والی اور سب سے پیاری ریلیشنشپ جس کا حکم بھی یہاں پہ دیا جا رہا ہے وہ موالات ہے تو گویا پھر چار کے نام پر دہرالی جیے معاملات مدارات مواسات اور پھر چوتھی سب سے قریبی تعلق موالات معاملات day to day interaction میں ہونے ہی ہونے ہیں مدارات تب ہوں گے جب کوئی گھری آ جائے تو مدارات خاطر تواز ہو گیا جس کے ساتھ میرا زیادہ قریبی تعلق ہو جائے اس کی مدارات ہوں گی اور تیسرا تعلق مواسات کا خیر خواہی کا تعلق مدد اور معاونت کا تعلق اور پھر چوتھا تعلق موالات کا یہ موالات کا تعلق کیسا ہوتا ہے موالات کو سمجھنے کے لیے یہ دیکھ لیجئے کہ موالات کا تعلق human dealings میں وہ تعلق ہے جس میں چار پانچ چیزیں ضرور ہی نظر آئیں گی موالات کے تعلق میں دو افراد یا گروہوں میں دلی محبت ہوتی ہے محبت دل میں گہری رچی بسی گڑی گھلی ملی ہے اور دلی محبت ہے خلیل بھی اسی کو کہتے ہیں ولی بھی اسی کو کہتے ہیں ولی وہ دوست ہے جس کی محبت دل میں بہت زیادہ دل میں گھری کر گئی ہے یہ ولایت ہے یہ موالات ہے اور یہ ولی ہے محبت کے بعد ولایت کی دوسری اگلی شرط یہ ہے کہ ولایت کے تعلق میں ایک دوسرے کے ساتھ راز اور بھید اور سیکرٹ شیئر کرنے کا معاملہ ہے بتانت کا معاملہ ہے کوئی سیکرٹ ہیں کوئی راز ہیں کوئی بھید ہیں ان کو شیئر کیا جاتا ہے موالات کے تعلق میں ایک دوسرے سے مشاورت مشورہ بھی لیا جاتا ہے سجیشنز مشورے گائیڈنز کوچنگ لی جاتی موالات کے تعلق میں اس کے بعد ایک دوسرے کو ظاہر محبت بہت زیادہ ہے پسند بہت زیادہ ہے تو ایک دوسرے کو کاپی کیا جاتا ہے ایک دوسرے کو فالو اور آئیڈلائز اور گلیمرائز کیا جاتا ہے ایک دوسرے کے رنگ میں رنگنے کا عمل یہ موالات میں ہو جاتا ہے اور یہی موالات ہوگی جس میں ایک دوسرے کے رنگ میں رنگ جائے خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے یہ موالات ہی کا تعلق ہے اور پھر موالات وہ تعلق بھی ہے جس میں فرصت کے اوقات میں فرصت کے اوقات ایک دوسرے کے ساتھ گزارے جا رہے ہیں اپنے خوشی اپنی انٹرٹینمنٹ اپنی دل لگی اپنے دل کا بہلانا یہ کومن فیوریٹ پاس ٹائم اور فرصت کے اوقات اور انٹرٹینمنٹ اکٹھی ہوتی ہے یہ ہے موالات کا تعلق اب ہمیں اپنے زندگی کے تعلقات ظاہر ہے ہمارے لئے تو ہدایت کا پیمانہ کیا ہے قرآن اور حدیثی ہے ہمیں اپنے انسانی تعلقات کیسے وضع کرنے ہیں کس کس کی حد تک کیسے تعلقات رکھنے کیونکہ آج ولایت ہی کا حکم ہے کہ مومن کافروں سے ولایت نہیں کریں گے مومنوں کو چھوڑ کر تو یہ دیکھ لیجئے کہ ایک مسلمان مسلمان کے ساتھ یہ سب ہی لیکن ایک مسلمان کسی نون مسلم کے ساتھ کسی اہل کتاب کے ساتھ کسی یہودی کے ساتھ کسی سکھ کے ساتھ کسی اور دین کے کسی عیسائی کے ساتھ موالات کے علاوہ پہلے جو تینوں ریلیشنشپ ہیں معاملات مدارات اور مواسات وہ کر سکتا ہے وہ جائز ہے کیونکہ لا صرف موالات پر آ رہی ہے ایک مسلم کسی نون مسلم کے ساتھ میٹ بھی یہودی یو 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 وہ معاملات سب کے ساتھ کر سکتا ہے انٹریکٹ کر سکتا ہے کاروبار کر سکتا ہے لیندین کر سکتا ہے بزنس ٹرانسیکشنز کر سکتا ہے اسے سیکھ سکھا سکتا ہے اسے پوچ کچ کر سکتا ہے اسے انٹریکٹ کر سکتا ہے اسے کچھ سیکھنا ہے اس سے میڈیسن سیکھنی ہے اس سے سرجری سیکھنی ہے اسے دنیاوی سکل فن ہونر سب سیکھنے ہے وہ سیکھ سکتا ہے معاملات انٹریکشن ہو سکتا مدارات بھی کر سکتا ہے کسی نامسلم کی خاطر توازوں مدارات کر سکتا ہے اور مواسات بھی کر سکتا ہے بلکہ اگر میں آپ کو اس سے بہتر اور موضوع الفاظ میں بتاؤں کر سکتا نہیں مسلمان کو نون مسلم کے ساتھ یہ کرنی ہے کر سکتا اور کرنی میں بھی بہت فرق ہے ایک مسلمان کو نون مسلم سوسائیٹیز نون مسلم انڈویجولز نون مسلم کنٹریز کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے ڈیل کرنا ہے توازوں مدارات کرنی ہے اور مواسات بھی کرنی ہے اور ان ساری ڈیلنگ میں اس کا طریقہ کار کیا ہوگا انٹریکشنز ہوں گی کرنی ہے اور کرنی کیسی ہے حسن سلوک کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ حسن معاملات کے ساتھ سچائی کے ساتھ امانت کے ساتھ افائے اہد کے ساتھ وعدوں کو نبھانے کے ساتھ بیمانی دھوکہ فراڈ ایسے نہیں ہوں گے یہ معاملات نون مسلم کے ساتھ اور یہ کیوں کرنے ہیں کیونکہ دیکھیں اگر مسلمان انٹریکٹ نہیں کریں گے بزنس ڈیلنگز نہیں کریں گے ان سے علم فن ہنر نہیں سیکھیں گے تو دنیا کی دور میں بہت پیچھے رہ جائیں گے بینو لقوامی سطح کے اوپر بہت بہت تنہا رہ جائیں گے ایک تو اس وجہ سے کرنے کی اجازت ہے اور کرنے کا حکم ہے کرنے کے نمونے موجود ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی دور میں غیر مسلموں کے ساتھ کاروبار بھی ہوتے ہیں بزنسز بھی ہوتی ہیں انٹریکشنز بھی ہوتی ہیں ٹرانسیکشنز بھی ہوتی ہیں تجارت بھی ہیں منڈیاں بھی ہیں لگیا بھی جا رہے دیا بھی جا رہے فن ہنر سیکھے بھی جا رہے ہیں یہ نہیں ہوگا تو مسلمان پیچھے رہ جائے گا امت پیچھے رہ جائے گی امت کے افراد تنہا رہ جائیں گے اور پھر یہ سب کچھ اچھے اخلاق اور اچھے روئیوں اور حسن سلوک اور حسن معاملات سے اس لیے بھی کرنا ہے کہ یہ دین کی دعوت کا طریقہ بھی ہوگا اگر مسلمان کوئے کے مینڈک کی طرح اپنے گرد ایک حسار بان کے نہ ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے نہ ملیں گے نہ گلیں گے نہ جلیں گے نہ کاروبار نہ لین دین کریں گے نہ بولیں گے نہ جالیں گے نہ توازوں نہ مدارات کریں گے تو پھر مسلمان تو اپنے دائرہ کار میں محدود ہو جائیں گے تبلیغ کیسے ہوگی اشاعت کیسے ہوگی دین کی دعوت کیسے ہوگی لی تکون شہداء علی الناس کیسے ہوگا مسلمان دین کی گواہی کیسے دیں گے اگر تعلقات ہی نہیں ہوگے تو گویا ایک تو مسلمانوں کی اور امت کی ترقی کے لیے لازم ہے ان کے علم فن ہنر اور فراست کے لیے ضروری ہے دوسرے دین کی اشاعت تبلیغ اور دعوت دین علی قلمت اللہ کے لیے ضروری ہے مسلمان اچھے اخلاق اور معاملات کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے کاروبار لین دین امانت داری کے ساتھ کریں گے مسلمانوں کا سکہ بیٹھے گا مسلمانوں کی طاقت اور عودے ملیں گے مسلمانوں کو قوت ملے گی اور مسلمانوں کی دھاک اور روب بیٹھے گی اور دعوت دین کی لوگوں سے متعارف ہوگی اچھے اخلاق اچھے معاملات اچھے کاروبار کرنے والے مسلمان تاجروں کے ساتھ جب تعلق ہوگا تو دین اسلام کا تعارف ہوگا دین فروغ پائے گا تو لہٰذا میں پھر دہر آ رہی ہوں ایک مسلمان معاملات بھی کرے گا مدارات بھی کرے گا مواسات بھی کرے گا اور کرے گا کیسے حسن سلوک حسن اخلاق حسن معاملات اور بہت بہترین امتاکار طریقہ اکار کے ساتھ اور یہ میں اپنی رائے نہیں دے رہی ہوں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے آپ نے معاملات بھی کیے آپ نے مدارات بھی کی یہاں تک کہ مشرقین کے کافروں کے یہود کے قیدی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں آتے تو سرداروں کی زیافت اور مہمان نوازی کی جاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے دودھ ان کی توازوں کے لیے لے جایا جاتا صحابہ اکرام قیدیوں کی عزت اور تقریم کرتے نظر آتے ہیں تو مدارات تھی اور پھر صرف معاملات اور مدارات نہیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مواسات کا زبردست نمونہ بھی موجود ہے اگر کوئی نون مسلم کسی تکلیف میں ہے کسی مشکل میں ہے کسی پریشانی میں ہے کوئی غیر مسلم قوم کسی کرائسس میں پھس گئی ہے تو مسلمان قوم اس کی مدد کر سکتی ہے بلکہ کرے گی سنت کا نمونہ موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوالی آتا ہے بکریوں کا ریوڑ کس کو دیا تھا ایک نامسلم غیر مسلم کو کیا ہوا تھا دین کی اشاعت خود بھی وہ مسلمان ہوا سارے قبیلے کو مسلمان ہونے کی طرف مائل کیا اس نے اخلاق سے دین پھیلا تھا مواسات سے دین پھیلا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی بستی میں مدینی دور میں مکہ میں کہت ہوتا ہے مکہ میں کہت سالی کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت پر مجبور کرنے والے مکہ والوں کو مدینہ سے غلہ اللہ بھیجا تھا مواسات کا بہترین نمونہ مکہ میں جب کہت سالی ہوتی ہے تو مدینہ سے ان کے کہت ہیں تو اللہ کے بندے ہی ہیں تو اللہ کے بندے ہی ان کی مدد ان کی معاونت ان کی خبر گیری کے لیے مدینہ سے غلہ بھیجا جاتا ہے ہمیں ایک اور واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن سلوک اور حسن اخلاق اور آپ کی مدارات کی وجہ سے اور آپ کے درگزر بدن دیش کے دل میں گھر کرنے والا خطاکار کو درگزر کرنے والا بدن دیش کے دل میں گھر کرنے والا سمامہ بن اسال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاف کیا تھا انشاءاللہ واقعہ کہ یوں اور آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سمامہ بن اسال کو جو آپ کے قتل کی سازش میں ملوث تھے خون کے پیاسے دشمن کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا تھا تو حضرت سمامہ بن اسال نے اسلام قبول کیا اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کرنے کے بعد اب غزل اللہ اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کرنے کا طریقہ کیا اختیار کیا تھا سمامہ بن اسال نے جا کے مکہ والوں کو اعلان کر دیا تھا کہ اب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پیروکار ہو گیا ہوں اب میری طرف سے اعلان ہے کہ میری طرف سے تمہیں کوئی غلہ نہیں ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ حضرت سمامہ بن اسال نے مکہ والوں کو غلہ دینے سے انکار کر دیا آپ نے حضرت سمامہ بن اسال کو اپنے اس عمل سے باز رہنے کی تعقید فرمائی آپ نے خود بھی مواسات کا نمونہ اور مسلمانوں کو بھی غیر مسلمانوں کے ساتھ مواسات کا طریقہ سکھا دیا تو یہ ہے حضرت مسلمان یہ پہلے تینوں طریقے باقی سب ہی مذہب ہر ہی گروہ ہر ہی فرقے کے ساتھ یہ پہلے تینوں ہیومن درجے تو سب ہی کے ساتھ کرے گا اس نے صلوق اس نے اخلاق اس نے معاملات کے ساتھ فیر ڈیلنگز انصاف اور عدل اور سچائی اور صداقت اور امانت کے ساتھ لیکن یہ چوتھے درجے کا تعلق جو موالات سورہ العمران میں اس پر لا لگا دی گئی ہے مسلمان یہ ولایت کا طریقہ صرف مسلمانوں مومنوں متقیوں ہی کے ساتھ کرے گا گویا مسلمان ایک مومن ولایت صرف اور صرف مومنین ہی کے ساتھ کرے گا مسلمانوں کا ولی مسلمان مومن کا ولی مومن ہی ہوگا مومن ولایت صرف مومن سے کرے گا باقی تمام کیٹگریز کے ساتھ مومنوں کی ولایت پر لا لگا دی گی پہلے کافروں سے پھر اہل کتاب سے پھر منافقوں تک سے صورة طوبہ میں جا کے منافقوں تک سے ولایت پر لا لگا دی گئی مومن مومن ولایت صرف مومن ہی کے ساتھ کرے گا مسلم بڑا کلیر مومن کی دلی محبت ارے اخلاق مدارات توازو تو وہ سب کی کر رہا ہے لیکن دلی محبت مومن کے علاوہ وہ کسی اور کے ساتھ نہیں کرے گا وہ اپنے راز بھید اپنے سیکرٹس مومنین کے علاوہ اور کیسی کو نہیں بتائے گا اپنے زندگی کے مختلف معاملوں اور مراحل اور زندگی کے فیصلوں کے شعبیوں میں وہ مشورہ مومن کے علاوہ کسی اور سے نہیں لے گا مشاورت صرف مومن سے کرے گا مومن اپنے فرصت کے اوقات مومن مومن ہی کے ساتھ انجائیمنٹ کے طریقے سے گزارے گا اور مومن کوپی صرف مومن ہی کو کرے گا غیر مسلم کا طریقہ اس کا بودھو باش اس کا کھانا پینا اس کا لباس اس کے رسومات اس کے تہوار کو اپنائے گا نہیں یہ پانچ معاملات ایک مومن صرف مومن ہی کے ساتھ کرے گا اس کے علاوہ قرآن نے باقی کسی اور کے ساتھ ولایت پر لا لگا دی باقی سب پہ جائز کر دیا حکم دے دیا سنت کا نمون قائم کر دیا لیکن کہہ دیا یہ ولایت کا تعلق کوئی مسلمان کوئی مومن مومنین کے علاوہ قائم نہیں کرے گا یہ حکم ایک فرد واحد کے لیے بھی ہے ایک انڈویڈرل کے لیے بھی ہے اور قومی اجتماعی سطح پر مسلم ریاست کے لیے بھی ہے مثلا آپ دیکھیں کہ فاطمہ ہے جمیلہ ہے وہ فردن فردن انڈویڈرل سطح پر ان کے ساتھ جوزفین کے ساتھ دلی محبت نہیں رکھے گی جوزفین سے وہ اپنے راز نہیں شیئر کرے گی ان سے وہ مشورہ نہیں مانگے گی یہ پہنو یہ نہ پہنو یہاں جاؤں یہاں نہ جاؤں ایسے خوشی غمی اپنا اپنا نہیں مشورہ نہیں کرے گی وہ ان یا جوزفین کو کاپی بھی نہیں کرے گی اس کو آئیڈلائز اور گلمرائز بھی نہیں کرے گی اور اپنی فرصت کی اپنی انٹرٹینمنٹ کی طریقے بھی اس کو دیکھ کے نہیں اپنائے گی عبداللہ جیمز اور جوزف کو نہیں اپنائے گا اور جمیلہ اور فاطمہ این اور جوزفین کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کریں گی میرا خیال امت کب سمجھ میں آگیا اسی طرح مسلمان قوم ایک مسلمان ریاست ہے وہ کسی غیر مسلم ریاست کے ساتھ اپنے راز نیوکلئر ٹیکٹکس ملٹری ٹیکٹکس ملٹری سٹرائٹیجیز نیوکلئر وافیر ٹیکنالوجی نا اس کو ولی نہیں بنائے گا ایک اسلامی ریاست کسی نون اسلامی ریاست کے ذات اپنے راز مشاورت وہاں سے نہیں آئے گی وائٹ ہاؤس سے اوبل آفیس سے ہاں وہاں سے مشاورت نہیں ہوگی کافروں کو تم اپنا ولی ایک اسلامی ریاست نہ ان کو کپی کرے گی ان کے خوشیوں کے طریقے ان کے نیو یئرز ان کے ہالوین ان کے ان کے بسند ان کی ہولیاں نہیں ان کو تم ولی نہیں بناوگے ایک اسلامی ریاست نہ اپنے راز نہ ان مسلم ریاست کو بتائے گی نہ ان سے مشاورت لے گی نہ ان کے خوشی غمی کے طریقے سیکھے گی نہ ان کے انٹرٹینمنٹ کے طریقے سیکھے گی اور نہ ہی ان کو کپی اور آئیٹلائز اور گلیمرائز کرے گی یہ فردن فردن بھی حکم ہے اور اجتماعی سطح پر بھی حکم ہے تو یہ چار قسم کے انسانی تعلقات اور اس پر مسلمانوں کا معاملہ یہ بنیادی طور پر اتنا اہم ہے کہ کچھ کے نزدیک تو یہ عقیدہ سا ہے اس کو عقیدہ ولا اور عقیدہ برا کے نام سے جانا جاتا ہے ولا اردو زبان کا لفظ عربی زبان کا بھی لفظ ہے ولا واؤ لام حمزہ سے ہے واؤ لام یا واؤ لام یا ولی کس کو کہتے ولی وہ جس کے ساتھ ولیت کا تعلق ہے ولی کا مطلب ہے دوست مددگار ہمی قریبی ریلیٹی ریلیشن کوئی دوست کوئی قریبی تعلق کوئی مددگار کوئی معاون کوئی حامی یہ ولی ہے اور ولا کہتے ہیں دوستی کو محبت کو قرب کو نصرت کو حمایت کو چار تاول حروف دیکھ لیجی وہ ولا کیا ہے محبت قربت نصرت حمایت نصرت کہتے ہیں مدد کو حمایت کہتے ہیں معاونت کو محبت آبویسٹی آپس کا تعلق اور قربت کلوزنس انٹیمس یہ ہے ولا اس کے بالکل آپسٹ برا 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 سے ہے کسی چیز سے بیزار ہونا کسی چیز سے الیدگی کا اظہار کرنا برا عربی زبان کا لفظ برا حمزہ وہ بری ہوا برا تم من اللہ اللہ بری ہے قافروں سے بری ہونا بیزار ہونا اکتہت کا اظہار کرنا نہ پسند کرنا کراہت محسوس کرنا دشمنی کرنا نفرت رکھنا تو گویا ولا اور برا آپس میں بالکل اپوزٹ اور متضاد دھالتے ولا اور برا اقیدہ ولا اور برا کیا ہے دوستی اور دشمنی کا تصور اسلام میں ہیومن ریلیشنشپ میں قرآن جہاں ہمیں بہت باریکی کے ساتھ بہت سے حقامات سکھاتا ہے اور ہمیں زندگی کے ہر ہی ذابطہ حیات اور شعبہ زندگی کے بارے میں واضح انسٹرکشن ورے ولا اور برا سمجھنا بھی بہت ضروری ہے مسلمان کس سے محبت کرے گا کس کی حمایت کس کی قرب کس کی نسرت کرے گا اور کس سے دوشتی کس سے دشمنی کس سے بغض کس سے نفرت اور عدابت رکھے گا ولایت کا پیمانہ کیا ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر پیفٹی سکس اور پیفٹی فائف سورہ مائدہ آیت نمبر پیفٹی سکس پیفٹی فائف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا انما ولی کم اللہ ورسول انما ولی کم اللہ ورسول والذین آمن دیکھو تمہارے ولی جو ہیں وہ صرف اللہ اللہ کے رسول اور مومن ہوگے یہ ہے ولایت کا دلی محبت راز بھید بطانت شیئرنگ مشاورت کاپی اور فرصت کی مصروفیت کے اوقات کی انٹرٹینمنٹ انما ولی کم اللہ ورسول والذین آمن تمہارے ولی اب آئندہ یہی تین کیٹگریز ہوں گی اس کے بیانڈ تم ولایت نہیں کرو گی میرا خیال ہے ولایت کا تصور بھی آپ کو سمجھ آگئے ولایت ہے کیا وہ پانچ کیٹگریز یہ ولایت مسلمان کرے گا کس سے اللہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ وآلہ 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 اور ایمان لانے والوں سے ایمان لانے والے کون ہیں اللہ نے آگے فرما دیا اللہ زین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکیون وہ جو نماز قائم کرتے ہیں جو زکاة دیتے ہیں اور راکیون باجماعت نماز ادا کرتے ہیں یہ وہ کیٹگری ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مومنین کی کیٹگری جو نماز زکاة اور باجماعت نماز کا احتمام کرتے ہیں یہ مومن ہیں ولایت تم انہی سے کروگے اسلامی معاشرے میں جو شخص نماز ادا نہیں کرتا اور مرد باجماعت نہیں کرتا یا گھرانہ زکاة نہیں دیتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے وہ دائرہ ایمان سے خارج ہے ان کے ساتھ ولایت نہیں ہوگی چاہے وہ کلمہ گو ہونے کا اعلان بھی کرے اور مسلمان ہونے کا اقرار بھی کرے ان کے ساتھ باقی سب کچھ ہوگا لیکن ولایت نہیں ہوگی ان سے مشورہ نہیں مانگا جائے گا چاہے وہ دلی جگری کیسا رشتہ قریبی ہو بہن ہو بھائی ہو ولایت نہیں ہوگی آگے اللہ نے فرما دیا جو اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کو اپنا ولی بنا لے گا پھر وہ ایک حزب بن جائے گی اور یہی غالب آنے والے ہیں اللہ اس حزب کا حصہ بنا دے اللہ ولایت کا طریقہ عدب اور صلیق کا سکھا دے تو جی مستحق ولا سب سے پہلے پھر کون ہے اللہ سبحان تعالی قرآن میں آتا ہے وَاللَّذِينَ آمَنُوا اَشَّتُ حُبَّ مومن کے دل میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہے اللہ مومن اپنی محبت میں سب سے زیادہ شدید کس کے لیے ہے اللہ کے لیے وَاپنے رَاز اِنَّمَا اَشْقُ بَسِّ وَحُزْنِ الَلَّهِ حاجت روائی بھی اسی سے کرتا ہے مشورے بھی اسی سے کرتا ہے اپنا دل مسروفیت اور فرصت کے وقات میں اسی سے لگاتا ہے وہی اس کی دل کی دھڑکن ہے وہی اس کی آنکھ کا سرمہ ہے وہی اس کے دل کا محبر اور مرکز ہے سب سے زیادہ شدید محبت مومن کو اللہ سے اور پھر اللہ ہی کی محبت پر وہ باقی محبتوں کا ذائچہ بھی بناتا ہے اللہ ہی کی خاطر وہ محبت کرتا ہے اور یاد رکھئے گا جب مومن اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے تو پھر اللہ کے ہاں اس کے درجے پڑ جاتے مومن کے نزدیک سب سے زیادہ محبت اللہ کی اور پھر یہ محبت مانگنے کا طریقہ بھی تو ہمیں سنت نے سکھایا مسنون دعا اللہ 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 انی اس الکا حب وحب من یحب وعمل اللذی یبلغ نی حب کا تو لہذا اس اللہ کی محبت میں جو محبتیں ہوتی ہیں اس سے پھر مومن کو کیا کیا ملتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روائے سے ابو دعود میں ایک حدیث میں آپ نے فرمایا اللہ کے بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نہ نبی ہوں گے نہ شہداء ہوں گے اللہ کے لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نہ نبی ہوں گے نہ شہداء ہوں گے لیکن قیامت کے روز اللہ انہیں ایسے درجات نوازے گا جس پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں اللہ کو اکبر یعنی نبی اور شہید بھی رشک کریں اللہ ایسے درجات دے گا صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وآلہ وہ کون سے لوگ ہوں گے کیا خیال ہرس آتا ہے کہ ہمیں پتا چلے آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو بغیر کسی رشتے کے بغیر کسی مالی دین دین کے وہ آپ نے فرمایا خدا کی قسم ان کے چہرے نورانی ہوں گے اور وہ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے پتا چلا نورانی چہروں والے لوگ جن کو نور کے ممبروں پر اللہ سبحانہ تعالی بٹھائیں گے اور نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوئے لوگوں پر شہید اور ابھی بھی رشت کریں گے یہ کون سے لوگ ہیں جو خالص اللہ کی رحمت کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے یہ ہے اللہ کی محبت کی خاطر محبت آپ نے فرمایا جب لوگ خوف زدہ ہوں گے تو انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا اور جب لوگ غم میں ہوں گے تو وہ بے غم ہوں گے پھر کن کے لیے جو اللہ کی رحمت کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے کوئی مالی لین دین نہیں کوئی رشتے داری نہیں کوئی تعلق نہیں دنیا بھی بس صرف اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے اللہ یہ محبت وں حدیث آتی ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں جس نے میرے دوست سے دشمنی کی جس نے میرے دوست سے دشمنی کی اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے اللہ اپنا دوست بنا لے جس نے میرے دوست سے دشمنی کی اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے اور میرا بندہ میرا بندہ جن عبادتوں کے ذریعے میرا قرب تلاش کرتا ہے مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ وہ فرض عبادتیں ہیں یعنی سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ کے قرب کے لئے ہم عبادت کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالی کو وہ بندہ جو اللہ کے قرب کے لئے عبادت کرتا ہے اللہ کو سب سے زیادہ پسند فرض عبادت ہیں اور جب نفل عبادت کرتے کرتے میرا بندہ میرے قریب ہو جاتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اللہ فرائز کی ادائیگی کا فکر عطا فرما اور اللہ نوافل کا شوق اور شغف وطا فرما اور جب وہ نفل عبادت کرتے کرتے میرے قریب ہو جاتا ہے تو پھر میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں دیکھیں نوافل کا درجہ نفل اللہ کا کرپی دیتا ہے اور نفل پھر اللہ کا محبوب بھی بناتا ہے پھر میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں جب میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جب میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ صرف وہ سنتا ہے جو میں چاہتا ہوں میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ صرف وہ دیکھتا ہے جو میں چاہتا ہوں میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ صرف وہ پکڑتا ہے جس کی میں اجازت دیتا ہوں میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ صرف اس طرف چلتا ہے جہاں میں چلنے کی اجازت دیتا ہوں اور جب وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں اور جب وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور محفوظ کر دیتا ہوں ایک دفعہ پھر نوافل کی توفیق کی دعا مانگ لیجی اللہ فرائض کو دندہی سے ادا کرنے والا بنا اللہ نوافل کو شوق سے شغف سے اللہ حلاوت ایمان سے ادا کرنے والا مسلم و مومن بنا دے اور یہ یاد رکھے گا کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے نا کہ اللہ بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے نا جیسا بندہ اس کے ساتھ کرتا ہے پسکرونی ازکرکم ہا نا ایسا ہی معاملہ ہے نا اور اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گوان سے بڑھ کے معاملہ کرتا ہوں یہاں جب اللہ کے قرب کے لیے کوئی نفل پڑتا ہے تو پھر وہ اللہ کا محبوب بنتا ہے پھر اللہ اس کے کان اس کا ہاتھ اس کا آنکھ اس کا پاؤں بن جاتا ہے اب دیکھئے جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے مسلم میں حضرت ابو حریرہ کی روایت سے حدیث آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریلِ امین کو بلا کر فرماتا ہے میں فلان شخص سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر سمجھ میں آیا بندہ کیا بنتا ہے مومن بنتا ہے نا جب اس کے دل میں محبت اللہ کی سب سے شدید ہوتی ہے تو پھر اللہ اس سے محبت کرتا ہے جب اللہ اس سے محبت کرتا ہے تو اللہ جبریلِ امین کو بلا کر کہتا ہے میں فلان شخص سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر چنانچہ جبریلِ امین بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمان میں اعلان کرتے ہیں فلان شخص سے اللہ محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو سبحان اللہ چنانچہ آسمان والے سب اس سے محبت کرنے لگتے ہیں یہ ہے اللہ سے محبت کا انام اور واقعاً رب اپنے بندے کے گمان سے بڑھ کے کرتا ہے پھر سب آسمان والے اسے محبت کرنے لگتے ہیں پھر زمین میں اس کے لئے قبولیت رکھ دی جاتی ہے پھر آسمان والے محبت کرتے ہیں پھر زمین والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اللہ سے محبت اور محبت کی خاطر کام ایمان کی تکمیل کا ذریعہ بنتا ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عن کی روایت سے ابو دعوت میں حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے اس سے کوئی مہبوب ہے اس لیے کہ وہ اسے اللہ کی محبت کے قریب کرتا ہے وہ خالصتاً اسے اللہ کی محبت کے لیے محبت کرتا ہے اور وہ کسی سے بغض کیوں رکھتا ہے اسے کوئی ناپسند کیوں ہے اس کو کسی کی کوئی چیز ناپسند کیوں ہے وہ کسی سے کراہت کیوں محسوس کرتا ہے کیونکہ وہ اللہ کی ناپرما نہیں کرتا ہے معنی حب لیلہ وعب غز لیلہ وعات لیلہ وہ جو مال تن من دھن نیندے دیتا ہے وہ بھی اللہ کی محبت کے لیے دیتا ہے اور روکتا بھی کیوں ہے وہ روکتا بھی اس لیے کہ اس کام پر میں نے خرچ اس لیے نہیں کرنا یہ رب کی ناراضگی کا کام ہے اس کام پر میں نے خرچ اس لیے نہیں کرنا کہ یہ رب کی خفقی کا کام ہے اس کام سے میں نے اس وقت روک اس لیے نیندہ کہ میں نے رب کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہے تو یہ کیا ہے وہ شخص اپنا ایمان مکمل کر لیتا ہے وَنَحَبَّ لِلَّهَ وَأَبْغَزَ لِلَّهَ وَعَاتَ لِلَّهَ وَمَنْعَ لِلَّهَ فَقَدْ اِسْتَقْبَلَدْ ایمَان اللہ سبحانہ تعالیٰ تکمیلِ ایمان کرنے والا مومن بنا دے اور پھر جس کو آپ اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں اس کو بتانا بھی چاہیے کہ میں اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں حدیث کا واقعہ آتا ہے ابودعود میں حضرت انس بن مالک کی روایت سے ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فلا شخص سے محبت کرتا ہوں آپ نے فرمایا کیا تُو نے اس کو بتایا اسے کہنا کیا میں فلا شخص سے محبت کرتا ہوں کیا تُو نے اس کو بتایا گنی تو اس کو بتا تو سئی پھر آوی کہتے ہیں وہ شخص اس اپنے محبوب بندے کے پاس کیا اور اسے کہا میں تمہیں اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں میں تمہیں اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں راوی کہتے ہیں اس نے جواب میں کیا دعا دی اجے بقل لازی تجھے محبت کرے وہ ذات جس کی خاطر تو مجھ سے محبت کرتا ہے کتا پیارا سا تعلق ہے نا کہ جسے اللہ کی خاطر احباللہ جسے محبت اللہ کی خاطر ہے اس کو بتانا لازم ہے کہ تم مجھے اللہ کی خاطر محبوب ہو آج کا وار ہے یہ میں بھی آپ کو بتا رہی ہوں آپ سب مجھے اللہ کی خاطر محبوب ہیں میرے حق میں اپنے دلوں میں وہ دعا کر لیجئے بات ایسی ہی ہے ہم سب کی یہ دوستی ہم سب کی یہ ولایت ہم سب کی محبت کس خاطر ہے خالصت ان اللہ کی محبت اللہ کی رضا اور اللہ کے جنت کی حصول کی خاطر اللہ ہماری یہ دوستی ہماری یہ ولایت قبول کر لے اور اللہ سبحانہ تعالی جس ذات کی خاطر ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں وہ ذات ہم سب سے محبت کرنے والی رحمان رحیم رب ہم سے محبت کرنے والا رب بن جائے اللہ سبحانہ تعالی کی دوستی کا پیمانہ اور اس کی ولایت کا پیمانہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں بہت ایک مضبوط سا کڑا ہے نا اللہ کی ولایت کا کڑا جو تھام لیتا ہے وہ بہت مضبوط کڑا وَمَنْ يَقْفُرْ بِالتَّعُوْتِ وَيُؤْمِمْ بِاللَّا تعود کا انکار کرنا ضروری ہے اللہ کی ولایت کے لیے وَمَنْ يَقْفُرْ بِالتَّعُوْتِ وَيُؤْمِمْ بِاللَّا فَقَدْ اسْتَمْسَقَ بِالْعُورُوَةِ الْغُسْكَ لَنْ فِسَامَلَحَ جو اللہ کی ولایت کے قڑے کو تھام لیتا ہے اللہ کی محبت اپنے دل میں تھام لیتا ہے پھر اس کا وہ قڑا ٹوٹا نہیں کرتا اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ لَنْ نُور پھر وہ اس کو اندھیروں سے نکال لیتا ہے اللہ کی محبت اندھیروں سے نکال کے اجالوں کی طرف لیاتی ہے اللہ کی محبت مایوسی دپریشنز انگزائیٹیز ناؤمیدیوں گھبراہت اور ٹینشنوں کی شرک اور لاعلمی کی دلدنوں سے نکال کر علم کے اجالوں اور روشنیوں کی طرف لیاتی اللہم اجعل فی قلبی نورا اللہ کی محبت اور اللہ کے خاطر محبت کے بعد اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُحُ وَلَذِينَ آمَنُوا تو ولایت اور محبت کا پھر اگلہ پیمانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مومن کے لیے پہلی ولایت اور پہلی محبت شدت میں سب سے زیادہ اللہ کی اور پھر ہماری محبتوں میں اگلی محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا يُؤْمِنُوا اَحَدُكُمُ حضرت النس کی روایت سے مسلم میں حدیث ہے لَا يُؤْمِنُوا اَحَدُكُمُ تم میں سے کوئی شخص ایمان نہیں لاتا حتیٰ کُنَا حَبَّا الَيْهِ یہاں تک کہ میں اس کو عزیز اور محبوب نہ ہو جاؤں اس کے باپ اس کے بیٹے اور سارے لوگوں سے لَا يُؤْمِنُوا اَحَدُكُمُ تم میں سے کوئی شخص ہو سکت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو تمام سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں حضرت عمر نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سب سے زیادہ عزیز ہیں سوائے میری جان کے راوی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ابھی تمہارا ایمان پورا نہیں ہوا حضرت عمر نے فوراں فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں آپ نے فرمایا آل آنا کہ اب تمہارا ایمان مکمل ہوا اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں واضح طور پر فرمایا سورہ توبہ کی آیت نمبر چوبیس میں اللہ نے فرمایا ہے محبت کا پیمانہ قل محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مومنوں کو کہہ دیں ان کلمہ گو کو کہہ دیں محبتوں کے دعوے کرنے والوں کو کہہ دیں کلیر کٹ اپنی محبتوں کو پرکھ لو قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیراتکم و اموال نکترفت موخا و تجارت ان تخشاونا کسا دہا یہ کٹیگری بتا دی تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہارے بھائی تمہارے ازواج تمہارے رشتہ دار وہ مال جن کو تم کماتے ہو وہ کاروبار وہ دھندے جن کے بند ہو جانے سے تم ڈرتے ہو اور وہ گھر مساکن و ترزاؤنا وہ گھر جو تمہیں بڑے اچھے لگتے یہ سب کیٹیگریز یہ کیا ہے یہ ساری چیزیں اگر تمہیں اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے راستے میں جہاد سے یہ چیزیں زیادہ عزیز کاروبار زیادہ پیار ہے بند ہو جائے گا جہاد پہ چلی گئی تبلیغ پہ چلی گئی گھر گھنڈا ہو جائے گا بربات ہو جائے گا اتنا صاف نہیں رہے گا اتنا منٹینڈ نہیں رہے گا اس کو فانش کرنے کا ٹائم نہیں رہے گا دکھانے کا بھی تو کوئی ٹائم چاہیے یہ گھر زیادہ عزیز ہے تمہارے رشتہ دار تمہیں زیادہ عزیز ہیں یہ ساری چیزیں گا تمہیں اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے راستے میں جہاد تبلیغ اشارت قتال سے زیادہ عزیز ہیں فتربسو کلمہ تو پڑھے دیا لیکن ویٹ کرو ابھی تمہارا فیصلہ نہیں ہوا ابھی فتربسو حتیٰ یعطی اللہ بی امرہی اللہ تمہارے حق میں ابھی فیصلہ صادر کرے گا تم ابھی ویٹنگ ان میں ہو تمہاری تو محبت کا پیمانہ ہی درست نہیں ہے حتیٰ یعطی اللہ بی امرہی واللہ لا یحد القوم الفاسقین ایک فیصلہ اللہ نے بتا دیا کہ پھر فاسقوں کو اللہ حدایت سے محروم کر دیتے اللہ ہمہ احتنصرات المستقیم اللہ محبتوں کا پیمانہ درست کرنے کی توفیق عطا فرماتے تو اللہ نے واضح طور پر یہ پیمانہ جو ہے یہ محبتوں کا سکھا دیا کہ اگر تمہارے محبتوں کے پیمانے درست نہ ہوئے تو پھر وہ مومن نہیں ہیں پھر وہ فاسق ہے اور پھر فاسقوں کو اللہ حدایت سے محروم کر دیا کرتا ہے تو کوئی محبتوں کا پیمانہ اور ولایت کا پیمانہ بھی درست ہونا بہت زیادہ ضرورت ہدایت کے لئے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صحابہ اکرام کا تو شیوہ ان کے تو زندگی کا میور اور مرکز ہی کیا ہے وہ ایک صحابی ہیں انہوں نے ان کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی کسی میدان جنگ میں گئے زخمی ہوئے آنکھوں کی بینائی جاتی رہی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی لوگ عیادت کیلئے گئے اور لوگوں نے ذرا سا اظہار کی افصوص کا کہ بڑا افصوص ہوئے آپ کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی کہتے رہے مجھے تو بینائی کے جانے کا کوئی غم نہیں میں نے دنیا بھائیوں بڑی دیکھی میں نے دنیا کے حسن بھی دیکھے میں نے دنیا کے رنگ بھی دیکھے دنیا نہ دیکھنے کا کوئی غم نہیں غم ہے تو صرف ایک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نظارے سے اب اپنی آنکھیں کیسی تھنڈی کروں گا یہ ہے محبت کا پیمانہ میں اپنی ذات سے زیادہ مقدم مجھے اپنی آنکھوں کی بنائی کے جانے کا غم بھی ہے تو اسی لیے ہے کہ اب آنکھوں کی بنائی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں گا نہیں تو آنکھیں کیسی تھنڈی ہوں گے محبتوں کے پیمانے یہ واقعی سورہ توبہ کا یہ جو پیمانہ ہے محبت کا یہ صحابہ اکرام نے تو کھول کے دکھا دیا تھا قضوہ بدر میں اگر آپ دیکھیں انکانہ اہباؤکم و ابناوکم و ازواجکم و اشیراتکم بہن بھائی رشتدار ماں باپ بیٹے ان سب کی محبتیں نچھابر ہو گئی تھی جنگِ بدر میں حضرت افرہ سات بیٹے جوان بیٹے تھے ساتوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی محبت و جہادن فی سبیلے ہی سے زیادہ گوائی دیتی ہیں اور پھر جب اللہ کی محبت ہو تو پھر اللہ ذکر خیر بھی تو چھوڑا کرتا ہے اسی اسی مجاہدہ دین جس نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا تھا بہدانِ بدر میں کہ مجھے یہ بیٹے ان سے زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جہادن فی سبیلے ہی زیادہ محبوب ہے اللہ نے ذکر خیر کیسا جاری رکھا کہ اسی کے دو بیٹے معوز اور ماس کے ہاتھوں ابو جہل جیسا سرغنہ ہلاک ہوا اللہ ایسے ہی تو ذکر خیر اللہ قدردانی تو بڑی کرتا ہے اپنے سے محبت کرنے والوں کی اشیراتوکم اپنے رشتداروں کی محبت حضرت عمر خطاب اپنے مامو کے ساتھ لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق اپنے بیٹے کے ساتھ میدانِ جنگ میں جنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور حضرت ابو عبیدہ بن جرہ تو اپنے باپ کو اپنے تلوار کے بار سے دو ٹکڑے کر کے گراتے ہوئے نظر آتے ہیں کل انکانا آبا عکم تمہارے ماں باپوں کی محبت ہی تو کہیں اللہ کی محبت سے زیادہ نہیں ہو گئی یہ تو غزوہِ بدر میں ہوا انہوں نے بیٹوں ماں باپوں رشتداروں کی محبتوں سے زیادہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور شوق شہادت ہے انہوں نے بدر کے میدان یوم الفرقان میں ثابت کر دیا تھا اس لئے تو رضی اللہ عنہم ورزوان کا ٹائٹل بھی مل گیا تھا اور پھر غزوہِ اہد میں غزوہِ اہد میں اس مٹھی ور جماعت نے کیا ثابت کر دیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین کی حفاظت ہمیں اپنے جسم سے بھی زیادہ ہے اہد میں اپنے رشتداروں سے بڑھ کر محبت کا پیمانہ دکھا دیا تھا اور اہد میں اپنے جسم سے زیادہ محبت کا پیمانہ دکھا دیا تھا اب صلی اللہ علیہ وسلم جب بالکل تنہا رہ گئے قالد بن ولید نے حملہ کیا قریش مکہ واپس آئے مسلمان سینڈوچ ہو گئے چھوٹی سی جماعت رہ گئی تھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ شدائی یہ سر فروش یہ حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں نے واقعی بتا دیا تھا کہ ایمان میں کامل ہے تم میں سے کوئی اس سکر تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو سب سے زیادہ یہ صاحبِ ایمان حضرت الہہ بن عبید حضرت الہہ بن عبید آتے ہیں تنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کو ڈھال بنا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم کے سامنے جس میں مبارک پر آنے والا تیر اپنی بازو سے روکتے ہیں تلوار دوسرے بازو سے روکتے ہیں نیزوں کے سامنے سینہ پیش کرتے ہیں جشمنظرہ سے ہڑتے تھے کمر پر اٹھا کے ذرا اونچا کرتے تھے کبھی وار کھاتے ہیں کبھی تیر اٹھاتے ہیں کبھی نیزے برداشت کرتے ہیں ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامتی سے سلامتی سے محفوظ سے محفوظ جگہ کی طرف منتقل کر رہے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ جگہ پر پہنچے تھے تو اتنے زخم تھے اور اتنا خون بہ گیا تھا میرا اپنا جسم نہیں مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اتھر اپنے جسم سے زیادہ پیار ہے اتنے زخم اور اتنے گہرے زخم تھے یہ گہری کھائی میں خون کے بہنے کی وجہ سے بہوش ہو گئے صحابہ آئے تھے جب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ذرا تلہ کی تو خبر لو تلہ بہوش تھے آپ نے فرمایا جو زندہ شہید کو دیکھنا چاہتا ہے وہ تلہ کو دیکھ لیں زندہ شہید کا لقب دے دیئے گئے اللہ قدردان بڑھا ہے اللہ شاکر و نلیم ہے اپنی محبت کرنے والوں کو نہ وہ ضائع کرتا ہے اور وہ ان سے راضی بھی ہوتا ہے جس سے وہ راضی ہو جائے اس کو سب کچھ مل گیا مرضوات اللہ کی خوشی اللہ شوق عطاب فرما دے حضرت عبیدہ بن جرہ غزوہ بدر میں دکھایا تھا اپنے باپ کو اپنے ہاتھ سے اس کا جسم کے دو ٹکڑے کر کے یہ بتایا تھا قل انکان آباؤکم میرے باپ سے زیادہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ اور اللہ کا دین محبوب ہے اب غزوہ عہد میں مجلوہ کی کڑیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصار مبارک میں پیوستی حضرت عبو عبیدہ بن جرہ نے اپنے دانتوں کا ہلکہ بنا کے نکالی تھی کہ آپ کو تکلیف نہ ہو آپ کی تکلیف برداشت نہیں ہے اپنے جسم کی تکلیف برداشت ہے ایک دانت شہید ہوا ابھی دوسری کڑی موجود ہے دوسرے دانتوں کا ہلکہ بنایا دوسرا دانت بھی شہید ہوا آپ نے کیا قدردانی فرمائی تھی آپ نے فرمایا تھا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے میری امت کا امین ہے ابو عبیدہ بن جرہ حضرت امہ امارہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو لے کر بیٹا زخمی بازو نڈھال مان نڈھال دونوں ماں بیٹے نے جب ایسے شدائیوں کی طرف حفاظت کی تھی مجھے میرے بیٹے سے بھی ماں کو تو بیٹے اپنی جسم سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں یہ مجاہدہ دین خاتون احد اپنے بیٹے اور اپنی جان دونوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کرنے والی خاتون کی قدردانی حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کی ارے ایسی محبت کرو گے تو رہتی دنیا تک نام جاری رکھو گے آپ نے آپ نے صحابہ اکرام کو غزبہ احد کا تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا تھا بھائیو امہ امارہ سب پر سبکت لے گئی بھائیو امہ امارہ سب پر سبکت لے گئی میں دائیں دیکھتا تھا امہ امارہ میں بائیں دیکھتا تھا امہ امارہ میں آگے پیچھے ہر طرف امہ امارہ امہ امارہ رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہے آپ عیادت کے لئے تشریف لے جاتے ہیں اور اتنے بیتے ورستے ورخون کو دیکھ کر فرماتے ہیں امہ امارہ مانگو کیا مانگتی ہو حضرت امہ امارہ نے کیا دعا کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور میرے اہل خانہ کے لئے یہ دعا مانگئے کہ ہمیں جنت میں آپ کی رفاقت مل جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے زخموں سے نڈھال زخموں سے چورد اس درد میں تڑپتی ہوئی صحابیہ فرماتی ہیں اب مجھے کسی چیز کا کوئی دکھ اور غم نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ دعا ہو گئی کہ اللہ امہ امارہ کو اور ان کی اہل خانہ کو جنت میں میری میت تطاف فرما دینا محبتوں کے پیمانے فرق تھے نا آپ نے بھی قدردانی کی اور اللہ نے بھی قدردانی کی اللہ اس کا دردانی کا حریص بنا دے وَجْعَلْ لِي لِسَانَ الصِّدْقٍ فِي الْآخِرِينَ رَبِي لَا تِذَرْنِ فَرْدَوْا وَانْتَ خَيْرُ الْوَارِسِينَ رَبِينِّ لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّا مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٍ حضرت خبیب بن عدی حضرت خبیب بن عدی جب مشرقین مکہ کے ہاتھوں چڑھے تھے اور ایک ایک کر کے ان کے جسم کے ٹکڑے کٹتے چلے جا رہے تھے اور گرتے چلے جا رہے تھے تو ان سے بھی تو یہی پوچھا گیا تھا نا کیا تم چاہو گے کہ اس وقت تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں اور تمہاری جان بچ جائے یہی غصہ تھا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار کیوں بدر کے مقتولین کا بدلہ لے رہے تھے انشاءاللہ حضرت خبیب بن عدی کا واقعہ کہیں اور آئے گا جب مشرقین مکہ وہ جسم کے آزا کٹ کٹ کے ٹکڑے زمین پہ گر رہے تھے تو اس وقت ایک مشرق نے پوچھا تھا بتاؤ کیا تم چاہو گے کہ اس وقت تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ ہو اور تمہاری جان بچ جائے اور تم اپنے اہل خانہ کے پاس آمن میں ہو تو جواب دیا تھا کیا کہا تھا نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قسم مجھے یہ گوارہ نہیں کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چپ جائے تم تو اتنی بڑی تکلیف کی بات کرتے ہو میں تو یہ برداشت میں نہیں کر سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چپے اور میں بچ جاؤں اتنی خوبصورت حضرت ربیہ بن کعب حضرت ربیہ بن کعب خود ساختہ سے خادم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی خدمت کرتے تھے آپ کی وجر مبارک کے باہر منتظر رہتے تھے کہ آپ پچھ مانگیں گے تو آپ فوراں ہی خدمت کے لیے حاضر ہو جائیں گے اور وضو کے لیے پانی بہت بہت باقائدگی اور ریگلرلی وضو کے لیے پانی اور وضو کی معاونت فرماتے تھے حضرت ربیہ بن کعب تو ایک دن بڑی مستعدی کے ساتھ اور بڑی محبت سے حضرت ربیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو میں معاونت کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربیہ سے مخاطب ہو کر پوچھا ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو ارے آپ مدینہ کے ہیڈ آف تا سٹیٹ ہیں ہاں ایک سربراہ سے مانگنے کو آئے تو پتہ نہیں کوئی کیا کیا مانگ سکتا ہے اور حضرت ربیہ کا میں واقعہ پڑھی تھی کہ حضرت ربیہ کہتے ہیں اس وقت میرے پاس دنیا کا کچھ بھی نہ تھا نہ میرے پاس گھر تھا نہ میرے پاس مال تھا نہ میرے پاس زائداد تھی نہ میرا کوئی کاروبار تھا اور نہیں میرے نکاح میں کوئی عورت تھی کہتے ہیں میں نے سوچا ربیہ اس دنیا کی عارضی چیزیں کیا مانگو گے اور میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے دعا کیجئے کہ جنت میں آپ کی رفاقت مل جائے یہ ہے محبت یہ ہے وہ محبت جو درکار ہے مسلمانوں سے یہ ہے وہ محبت کا پیمانہ یہ ہے وہ ولایت کا پیمانہ جو مومنوں سے درکار ہے اللہ ایمان اور ایسی ولایت کا پیمانہ تا فرما دے آپ نے فرمایا تھا ربیہ سجدوں کی کسرت سے میری معاونت کرو کہ میرے لئے بھی میں تمہاری دعا تو کروں گا لیکن میرے لئے بھی کام آسان ایسے کرو کہ تم سجدوں کی کسرت کرو تاکہ میرے لئے بھی معاملہ آسان ہو جائے اللہ کسرت سے سجود کی توفیق اطاف فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اللہ کی دوسری مخلوق انسان کیا مخلوق پر محبت کرتی نظر آتی ہے وہ خجور کا تنہ تھا خجور کا تنہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبی بنتی ہے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر پہلے نہیں بنایا گیا تھا ممبر وہ بقاعدہ سٹیپس کی شکل میں وہ باد نے بنا تھا اور انیشری جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے طور پر استعمال کرتے تھے خجور کا تنہ تھا تو جب ممبر بن گیا حضر جابر بن عبداللہ کی روایت سے حدیث کے الفاظ آتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے بخاری شریف کی حدیث میں جابر بن عبداللہ کی روایت سے واقعہ آتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خجور کے تنے کے ساتھ ٹیک دے کر اور کچھ روایت پر آتے ہیں کہ اس کے اوپر بیٹھ کر آپ خطبہ اشارت فرماتے تھے لیکن پھر جب ممبر بن گیا تو جس دن ممبر بنا آپ اس تنے کے سامنے سے جب گزر کے اس ممبر پر تشریف لے جانے لگے تو راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چھوٹا بچہ جیسے سسک سسک کر ہجکیاں لے کر روتا ہے اس خجور کے تنے کے رونے کی آواز آنے لگی اس خجور کے تنے کے رونے کی آواز آنے لگی یہ جمعہ کا دن ہے وہ پوٹ پوٹ کر چلا کے رونے والے بچے کی طرح رونے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر سے اترے آپ نے اس رخت کو اپنے سینے سے لگایا اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جیسے ایک سکون اور تسلی والے بچے کی آواز آتی ہے ویسی اس دنے سے آواز آنے لگی میں حسن پڑھ رہی تھی کہ حسن بسری رحمت اللہ جب یہ حدیث سنایا کرتے تھے تو وہ پوٹ پوٹ کا روتے تھے اور وہ کہا کرتے تھے کہ بندو ایک سکھی لکڑی کا تنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی پر روتا تھا ہمیں اس سے زیادہ رونا چاہیے اور پھر آپ نے خود گواہی دی آپ نے فرمایا کہ یہ اخت پہاڑ ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور یہ ہم سے محبت کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا درجے کیا صحابہ اکرام بلند ترین درجات اللہ کی رضا اللہ کی خوشنودی اللہ یہ سب کچھ عطا فرما دے اور پھر محبت اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد محبت کا اگلا پیمانہ وَلَذِينَ آمَنُوْ ایمان لانے والے اس کے بعد اگر محبت کریں گے وَلَایَتْ کریں گے تو ایمان لانے والوں سے کون سے ہیں اللہ زینَ يُقِيمُنَ السَّلَاطَ وَيُعْتُونَ الزَّقَاطَ وَهُمْ رَاقِعُونَ رکو کرنے والے نماز اور زقاة کا احتمام کرنے والے محبت پر مومن ان مومنوں سے کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر فرمایا ہے دیکھو تم ان کو بتانت ان کو اپنے راز نہ بتانا یہی وہ ولایت کا معاملہ ہے جس کے لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پر انسٹرکشنز بتا دی کہ مومنوں تم نون مسلمز کو مومنوں کے علاوہ اپنے بتانت کا معاملہ اور راز کا معاملہ نہ بتانا اور واضح طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا یا ایوہ اللہ 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 ایو نمبر نو میں بڑی کلی علی فرما دیا مومن مرد اور مومن عورتیں یہی ایک دوسرے کے ولی ہیں تو گویا محبت اور دوستی اور ولایت کا معاملہ کس بنیاد پر ہوگا پورے کا پورا اللہ کی محبت اور دین کے معاملات کی بنیاد پر وہ دوستیاں وہ ولایتیں وہ الخلا اور وہ ولا جو شریعت اور دین کے حدود سے ہٹ کر ہوگا وہ قیامت کے دن فائدہ نہیں دے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن میں فرمایا سورہ فرقان کی آیت نمبر 27 اور 28 میں آتا ہے یوم یغدو الظالم علی یدی وہ دن جس دن کافر وہ ظالم اپنی انگلیاں کاٹے گا اور وہ کہے گا یا لیتانی ہائے کاش اتخستو مع الرسول کاش میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ پکڑ لیتا یا ویلتا ہائے کاش لیتانی ہائے بربادی میری لم تخزو فلاناں خلیلا میں فلان کو کبھی دوستنا نہ بناتا قیامت کے دن وہ شخص کہے گا پھر میں دور آ رہی ہوں سورہ فرقان کی آیت نمبر 28 میں یا ویلتا ہائے کاش بربادی لیتانی لم تخزو فلاناں خلیلا میں کبھی فلان کو دوستنا نہ بناتا اور دوستیاں کونسی فائدہ دیں گی قیامت کے دن صرف اور صرف متقین کی دوستیاں قیامت کے دن فائدہ دیں گی سورہ زخرف کی آیت نمبر 67 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ خلیل کچھ دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے صرف متقیوں کی دوستیاں ایک دوسرے کے فائدہ دیں گی باقی ساری ولایتیں باقی ساری دوستیاں جو ہیں وہ اس دن کیا بن جائیں گی وہ ایک دوسرے کی دشمنی اور اپوزیشن کا ذریعہ بن جائیں گی حدیث کے الفاظ ہیں حضرت ابو درغفاری کی روایت سے حدیث آتی ہے افضل العمل افضل العمل یا افضل الاعمال بہترین عمل کیا ہیں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ اللہ کی خاطر محبت اور اللہ کی خاطر بغض یعنی محبت بھی کرنی ہے مومنوں سے محبت کرنی ہے ان سے محبت کرنی ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ان سے محبت کرنی ہے جو اللہ کی عطاعت کرتے ہیں ان سے محبت کرنی ہے جو اللہ کی عقامات کی اور حدود کا تتجاوز نہیں کرتے اور ان سے بغض رکھنا ہے جو اللہ سے بغض رکھتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اللہ کی سرکشی کرتے ہیں افضل العامال حضرت انس کی روایت سے یہی ہے ترمزی میں حضرت ابو حریرہ کی روایت سے حدیث کے الفاظ آتے ہیں الرجل على دین خلیلہی المرعو یا الرجل مرد یا ایک شخص اپنے دوست کے دین پر ہے الرجل على دین خلیلہی انسان یا مرد یا ایک شخص اپنے دوست کے دین پر ہے فَلْيَنْظُرُ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ پس تم میں سے کوئی ہر ایک دیکھ لے کہ اس نے کس کو دوست بنایا ہے وہ کہتے ہیں کہ انسان انسان اپنے دوست کے دین پر ہے جو تمہارے دین دوست کا دو طریقہ کار ہوگا جو وہ پہنے گا جو کھائے گا جو اوڑے گا جو وہ خوشی غمی جیسے منائے گا جو تہوار وہ سیلیبریٹ کرے گا اپنی فرصت کے اوقات میں جو وہ انٹرٹینمنٹس اڈاپٹ کرے گا تمہارا بھی وہی رنگ ہوگا ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہے یعنی تمہارا سسٹم آف لائف تمہارے موڈ آف ایتکس پورے کے پورے تمہارے دوستی کے رنگ کے مطابق ہوں گے ویسے بھی کہتے ہیں تو لہذا تم میں سے ہر شخص اس چیز کا کر لے محاسبہ کہ تم نے کس کو دوست بنایا ہے حضرت ابو موسیٰ حضرت ابو موسیٰ کی روایت سے بخاری شریف کی حدیث یعنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک اور برے دوست کی مثال نیک اور برے دوست کی مثال ایسی ہے جیسے مشک یعنی خوشبو بیچنے والے اور بھٹی جھونکنے والے کیسی نیک کی مثال کیسی ہے مشک بیچنے والا خوشبو بیچنے والا اور برے دوست کی مثال کیسی ہے جیسے بھٹی جھونکنے والا آپ نے فرمایا وہ خوشبو بیچنے والا یعنی اگر تم خوشبو بیچنے والے سے دوستی کروگے تو یا تو وہ خوشبو کا کچھ ہدیہ تمہیں دے دے گا یا تم اسے خود کوئی خوشبو خرید لوگے ورنہ تم امدہ خوشبو سے لطف اندوست تو ضروری ہوگے یا وہ دے دے گا یا تم خرید لوگے اور اگر کوئی بھی لیندے نہ ہوا تو جتنی دیر بیٹھو کو کیا ہوگا امدہ خوشبو سے لطف اندوست ضرور ہوگے بھٹی بیچنے والے کے پاس کے ساتھ اگر دوستی کروگے تو پھر کیا ہوگا اگر بھٹی بیچنے والے جھونکنے والے یا بھٹی پھونکنے والے کے ساتھ بیٹھو گے یا تو کوئی چنگاری اڑ کر تمہارا لباس جلا دے گی اور اگر کپڑا نہیں بھی جلے گا تو دھوان تو ضرور پھانکو گے یعنی برے محول اور برے صحبت کے لیے بہت خوبصورت سی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی اچھا محول ہوگا یا اچھائی خود اکسیپٹ کروگے یا اچھائی لے لوگے اور کچھ نہیں تو اس محول سے فیض تو ضروری پاؤگے اور اگر بھٹی جھونکنے والے برے دوست کے پاس پیٹھو گے تو یہاں تو اس کی چنگاریاں تمہارے لباسوں کو جلائیں گی جلے وے نباس نظر آتے ہیں آج برا محول بری صحبت بری کمپنی بری انوائرمنٹ پیئر پریشر پتہ نہیں کیا کیا کچھ کروا دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ کہ جب خالص اللہ کی محبت کی خاطر محبت ہوگی اور دوستی مومنوں سے ہوگی تو کیا ملے گا مسلم میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے میرے جلال کی خاطر آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں میرے جلال میری بزرگی اور عطاق کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کہاں ہیں آج میں انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں جب اس کے علاوہ کوئی سائے نہیں ہوگا سمجھ میں آئی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے وہ لوگ کہاں ہیں آج جو میری محبت کی واسطے میری بزرگی اور میری عطاق کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے بلاؤ ان کو بلائے جائے گا پھر اللہ کہیں گے وہ کہاں ہیں ان کو لاؤ میں انہیں آج اپنے سائے عرش کے سائے میں جگہ دوں اور اس کے علاوہ آج کوئی سائے نہیں حدیث کے الفاظ آتے ہیں سات خوش نصیب لوگ قیامت کے دن جیسے سورة سواء نعزے پر ہوگا اللہ کے سائے کے علاوہ اور کوئی سائے نہیں ہوگا سات خوش نصیب لوگ جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے ان سات میں سے ایک کون سے ہوں گے وہ دو مسلمان جو خالصة اللہ کی محبت کے لیے ملتے ہیں اور اللہ ہی کی محبت کے لیے جتاہ ہوتے ہیں ان کی ملنے کا مقصد کیا ہے اللہ کی محبت اور جدا ہونے کا مقصد بھی کیا ہے اللہ کی محبت حضرت ابو حریرہ کی روایت سمحسن شریف میں وہ ایک واقع کی شکل میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اپنے بھائی کی ملاقات کے لئے گاؤں جا رہا تھا ایک شخص اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لئے گاؤں جا رہا تھا تو راستے میں اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ اس کے راستے میں کھڑا کر دیا یعنی اللہ نے ایک فرشتے کو کہا کہ جا تو اس ملاقاتی کے راستے میں کھڑا ہو جا جب ملاقاتی وہاں پہنچا تو اس فرشتے نے اس کو پوچھا کہ تو کہاں جا رہا ہے فرشتہ اللہ کی حکم سے آیا تھا تو اس نے اس ملاقات کرنے والا جو ملاقات کے لئے جا رہا ہے اس کا فرشتے نے پوچھا کہ تو کہاں جا رہا ہے ملکاتی نے جواب دیا میں فلاں گاؤں جا رہا ہوں وہاں میرا ایک دینی بھائی رہتا ہے یہ دین کی خاطر محبت ہے یہ رحم کا بھائی نہیں ہے میں فلاں گاؤں جا رہا ہوں وہاں میرا فلاں دینی بھائی رہتا ہے فرشتے نے کہا کیا اس پر تیرا کوئی احسان ہے جسے تو اتارنے جا رہا ہے ملکاتی نے جواب دیا نہیں میں اسے محض اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں اور میں محض اسے اللہ کی خاطر ملنے جا رہا ہوں فرشتے نے پھر اسے اطلاع دی میں تیری طرف اللہ کا بھیجا ہوا ہوں اور تجھے بتانے آیا ہوں کہ اللہ بھی تجھ سے اس طرح محبت کرتا ہے جیسے تو اپنے دینی بھائی سے محبت کرتا ہے اللہ یہ محبت کی چاشنی آتا فرماتے ہیں حضرت معاذ بن جبل کی روایت سے موتا امام مالک میں حدیث آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری خاطر آپس میں محبت کرنے والوں کے لیے میری خاطر آپس میں مل بیٹھنے والوں کے لیے میری خاطر ایک دوسرے سے ملاقات کرنے والوں کے لیے اور میری خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرنے والوں کے لیے میری محبت واجب ہو جاتی ہے جو اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں جو اللہ کی خاطر مل بیٹھتے ہیں جو اللہ کی خاطر ملاقات کے لیے جاتے ہیں اور جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے اللہ کی محبت واجب ہو جاتی ہے بحیقی میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث میں آتا ہے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جنت سے کم کی تو بات ہی نہیں نا جنت میں یاکود کے ستونوں پر زمورت کے بالا خانے ہیں الحمدللہ جنت میں یاکود کے ستونوں پر زمورت کے بالا خانے ہیں جن کے دروازے کھلے ہیں اور وہ دروازے اس طرح چمکدار ہیں جیسے روشن ستارے نظارہ دیکھ رہی ہیں دروازہ کیسا ستون کیسے بالا خانے کیسے کالا کامبینیشن ہی کتنی سا بردست ہے اپلیسنگ اور آکیٹیکچر اللہ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بالا خانوں میں کون سے لوگ رہیں گے آپ نے فرمایا اللہ کے لئے آپس میں محبت کرنے والے اللہ کے لئے ایک دوسرے کے پاس بیٹھنے والے اللہ کے لئے ایک دوسرے سے ملاقات کرنے والے حضرت ابو امامہ کی روایت سے مسند احمد میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ کی خاطر کسی دوسرے بندے سے محبت کرتا ہے جب کوئی بندہ اللہ کی خاطر کسی دوسرے بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ اس کی عزت کرتا ہے وہ معیز رب اس کی عزت کرتا ہے جب وہ محبت اللہ کی خاطر کرنے لگتا ہے لکمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کیا کہا تھا لکمان حکیم جن کی حکمت اور فراست اور دانائی بہت مشہور تھی انہوں نے اپنے بیٹے کو تعقید کی کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کے بعد صرف نیک شخص کو اپنا دوست بنا ہم سب اپنی دوستی کے پیمانے دیکھیں اور یاد رکھئے کہ صرف اپنے نہیں اپنی اولادوں کی دوستیاں ان کی کمپینینشپس ان کی محول اور ان کے صوبت کو بھی آج کے محول میں چیک کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عن فرماتے ہیں آدمی کو اسلام لانے کے بعد نیک ہم نشین سے بڑھ کے اور کوئی چیز نہیں ملی جس کو نیک ساتھی مل گیا اسلام میں داخل ہونے کے بعد جس کو اچھا ساتھی نیک ساتھی مل گیا اس کو سب ہی کچھ مل گیا اسلام لانے کے بعد نیک ہم نشین سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ملی حضرت عیسیٰ حضرت عیسیٰ دوستی کا پیمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوستی کا پیمانہ بتاتے ہیں اس کے ہم نشینی اختیار کر ہم نشینی کا مطلب اس کے ساتھ اٹھ پیٹھ اس کے ہم نشینی اختیار کر جسے دیکھ کر تجھے اللہ یاد آ جائے تین باتیں بتائیں کس کی ہم نشینی اختیار کر جسے دیکھ کر تجھے اللہ یاد آ جائے جس کی بات سے تمہارے عمل میں اضافہ ہو جائے یعنی بات ہی ایسی کرے کہ تمہارا عمل بہتر بن جائے اور جس کے عمل کو دیکھ کر تمہیں آخرت کی رغبت پیتا ہو جائے ایسے بنانے دوست بہت خوبصورت ہے یہ قول حضرت اسک جسے دیکھ کر تمہیں رب یاد آئے دیکھنے سے ہی رب یاد آتا ہے وہ بولے گا تو تمہارا عمل بہتر ہو جائے اور پھر تم اس کا عمل دیکھو گے تو تمہیں آخرت کی رغبت پیتا ہو جائے محمد بن واسر رحمت اللہ وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جس سے میں لذت محسوس کروں دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس سے میں لذت محسوس کروں سوائے نماز کے اور سچے اور نیک ساتھیوں کی ملاقات میں ان کو مزا ہی دو چیزوں میں آتا تھا نماز اللہ سے ملاقات کا وقت اور اپنے سچے اور نیک دوستوں سے ملاقات کا وقت بلال بن ساد رحمت اللہ تابعین میں سے ہیں محبت کا پیمانہ آج لین دین کے حوالے سے بہت ہی پیاری سی الفاظ بولتے ہیں کہتے ہیں تیرا وہ بھائی مسلمان وومن بھائی ہے نا تیرا وہ بھائی جو تجھے جب بھی ملے وہ تجھے اللہ کا حصہ یعنی ذکر یاد کرا دے تیرا وہ بھائی وہ تجھ سے جب بھی ملے تجھے اللہ کی یاد کرا دے وہ تیرے اس بھائی سے بہتر ہے جو تجھے ملے اور ایک دینار تیرے ہاتھ میں تھما دے یعنی وہ دنیاوی کوئی توفہ کوئی تہائف کوئی دینار دینے والے فرینڈ یا سہیلی سے وہ دوست اور وہ سہیلی بہتر ہے جس کی ملاقات تمہیں رب یاد کرا دے اللہ یہ دوستیاں آتا فرما دے کسی سے پوچھا گیا کہ دنیا کا بہترین خزانہ کیا ہے تو ایک بڑے دانہ شخص نے کہا اللہ کے تقوی کے بعد نیک دوست بہترین خزانہ اللہ کے تقوی کے بعد ایک نیک دوست مالک بن دینار ہیں تبا تاوین میں سے ہیں یہ کہتے ہیں تیرا نیک لوگوں کے ساتھ مل کر پتھر منتقل کر لینا مشکل کام ہے خارپاؤں بھی گندے ہوتے ہیں بھاری بھی ہے تکلیفتے بھی ہے تیرا نیک لوگوں کے ساتھ مل کر پتھر منتقل کر لینا اس بات سے بہتر ہے کہ تو نافرمانوں کے ساتھ مل کر کھجور کا حلوہ کھاتا پھرے ہاں تیرا نیک لوگوں کے ساتھ مل کر پتھر منتقل کر لینا اس سے بہتر ہے کہ تو فاسقوں فاجروں کے ساتھ مل کر کھجور کا حلوہ کھاتا پھرے اور حلال الرائی یہ بھی تبا تاوین میں سے کہتے ہیں محبتوں میں سے سب سے پختہ محبت وہ ہے جو اللہ کے لیے کی جائے محبت جو اللہ کے لیے ہے وہی محبت ہمیشہ بھی ہوتی ہے اور وہی تعلق پختہ بھی ہے حضرت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کول پھر دہرہ لیجئے دوستی کس سے کرنی ہے ہم نشینی کس کی کرنی ہے کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے جسے دیکھ کر رب یاد آئے وہ بات کرے تو ہمارے عمل میں اضافہ ہو جائے اور وہ عمل کرے تو ہمارے دل میں آخرت کی فکر اور رغبت پیتا ہو جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے دوستیاں اپنانے والا خوش نصیب بنا دے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی محبت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ مسلمانوں کی محبت اور ولایت عطا فرما دے اللہ نے یہ ولایت کا طریقہ سمجھانے کے بعد یاد رکھئے کہ یہاں پر صرف کافروں پر ولایت سے لا کہی گئی آگے چلنے کے بعد اہل کتاب سے منع کیا جائے گا اور سورہ توبہ میں پھر منافق مردوں عورتوں سے بھی ولایت کے معاملات میں رکھنے سے کہہ دیا جائے گا اللہ ہمتوحر قلبی من نفاقی وعملی من ریائی ولسانی من القذبی ہاں یہ معاف ہے کہ تم ان کی ظلم سے بچنے کیلئے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کر جاؤ مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے اے نبی لوگوں کو خبردار کر دو کہ زمین اور آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے اس کا اقتدار ہر چیز پر خافی ہے وہ دھنانے والا ہے جب ہر نفس اپنے کی ایک پھل حاضر پائے گا خواہ اس نے بھلائی کی ہو یا برائی اس روز آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کاش ابھی یہ دن اس تم تُحبون اللہ دیکھو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو پہلے اللہ سے محبت اور ولائت نوی صلی اللہ علیہ سے محبت اور ولائت مومنوں سے محبت اور ولائت اور پھر اللہ سے محبت کا پھر لازمی تقاضہ کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ سلام ان سے کہہ دیجئے قاری یہ قرآن ہے اللہ سے محبت رکھتا بھی ہے believe resume بھی کرتا اور دعوی بھی کرتا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں کیا ہم سب یہ نہیں سمجھتے کہ ہم سب اللہ سے محبت نہیں کرتے ہم سب اللہ سے محبت بھی کرتے محبت دم بھی بھرتے محبت کو اپنی حب الہی کے دعوے کو سچا ثابت کرنے کے لئے اصل تمہیں پتہ کیا کرنے فتابعونی اگر حب الہی کا دعویٰ کرتے ہو تو حب الہی کی صداقت کو ثابت کرنے کے لئے پھر لازم کیا ہے حبیب خدا صلی اللہ وآلہ 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 محبوب الہی صلی اللہ وآلہ وآلہ کا اتباق کرو تو محبت کا اصل پیمانہ کیا ہے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ وآلہ وآلہ کی محبت کا پیمانہ لازم کیا ہے اتی اللہ وآلہ رسول نبیوں کو اللہ نے بھیجا کس لئے تھا صرف محبت اور عقیدت اور اعترام کے اظہار کے لئے نہیں اور یہ بات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی محبت صلی اللہ وآلہ 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 کو ببوز کرنے کا مقصد کیا تھا کیا صرف یہ کہ محبت کے دعوے ہوں محبت کی محبت محبت میں ناتے پڑی جائیں سیرت کانفرنس برپا کی جائیں ناتیا مشاعرے ارینج کیا جائیں ریلیا نکالی جائیں اور بس محبت نہیں محبت کا اصل مقصد کیا ہے تو اللہ نے بڑے دو ٹوک الفاظ میں اللہ محمد صلی اللہ وآلہ کی زبان سے قرآن کو اعلان کر دیا دیکھ لو یہ سارے جو اللہ سے محبت اور حب الہی کے دعوے کرتے اور حب الہی کی صداقت کو ثابت کرنے کے لئے تمہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ وآلہ وآلہ کا اتبا کرنا ہوگا اتبا کروگے تو پھر کیا ملے گا اللہ کے محبوب کی طرح بننے کی کوشش کروگے ویسے کھاؤگے ویسے پیوگے ویسے بولوگے سوتے وقت اس پاسچر میں سوگے وہ لباس ویسے پہنوگے ویسے اتاروگے ان کے جیسی خوشیاں ان کے جیسے غمیاں ویسے بیٹیوں کو رخصت کروگے ویسے مردوں کو کفن پہلا کے دفنا ہوگے ویسے ہی اپنے خطنے ویسے ہی اپنے حقیقے ویسے ہی اپنے تہوار مناوگے تو پھر پتہ کیا ہوگا یحببکم اللہ پھر وہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا پھر وہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا ویغفر لکم زنوب کم اور تمہارے کچھ باقی کے گناہ ہیں تو اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اللہ غفور الرحیم اللہ ہے ہی بخش رہی تو تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اگر تم پھر گئے نا اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا گویا جب تک جب تک اتباع رسول ہے اللہ کی محبت بھی ہے اللہ کی طرف سے باقشش بھی ہے لیکن جب اتباع کا انکار ہے تو پھر اللہ کے محبت اور اللہ کے محبوب بندوں کے سب سے خروج بھی ہے اور کفر کا معاملہ لازم بھی ہے ایمان کی تکمیل اتیو اللہ و اتیو رسول ایمان کا انکار فانتول اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ سنتیں اللہ کی محبت اور رسول صلی اللہ علیہ کی محبت میں اتیو اللہ و اتیو رسول کرنے والا کچھ نصیب بنا اللہ محبت بھی دے اتاعت کی توفیق بھی دے اللہ محبت بھی دے اتاعت کا شغف اور شوق بھی دے اور اللہ اپنی محبت اور اپنی بخشش کا پروانہ سب کو اتا فرما دے بہت پیاری آیت ہے آپ دیکھیں کہ بس اوقات آپ جب سنتوں کو اپنانے کی طرف بہت زیادہ بات کرتے ہیں آداب زندگی کی کلاسز کی جاتی ہیں کھانے سونے پینے جاگنے کے آداب مسنون سکھائے جاتے تو بس اوقات کچھ پڑھے لکھے لوگ کیا تنقید کرتے ہیں یہ پتہ نہیں کیا قرآن پڑھانے والے چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتے رہتے ہیں یہ موزہ پہلے اتارو یہ بعد میں اتارو یہ جوتی پہلے اتارو اسے کا فرق پڑھتا ہے میں کیوں کروں ایسے ان کو یہ آیت یاد کر لیں اور ان کو یہ آیت سنایا کریں یہ فرق پڑھتا ہے اگر سنت کا اتباہ کروگے سنت کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزاروگے صبح سے شام کروگے ایک تو وہ تمہارا عمل کیا بن جائے گا عبادت بن جائے وہ عمل جو تم نے بہرحال کرنے ہی کرنے وہ تمہارا عمل عبادت بن جائے گا اور اگر تم عمل سنت کے طریقوں کے مطابق کروگے تو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے دوسرے عمل پکش دے گا اور جو ایک شخص بہت ہی پیارا ہوتا ہے مگر کوئی چھوٹی مٹی گلتی کر جائے تو ہم کیا کہتے ہیں ہمیں جو بہت ہی پیار کوئی نہیں خیر ہے کوئی فرق نہیں پڑتا بس وہی بات ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی اور اپنے نبی کی محبت عطا فرما اور عطا الہی اور عطا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شغف اور شوق عطا فرما اللہ اس راستے کو ہم سب کے لئے آسان اور سہل بنا دے اور اللہ یہ محبت ہیں جو خالصت ان تیری راستے میں ہیں تیری محبت کی خاطر ہیں اللہ ان کو قبول کر اللہ معیز ہمیں عزتیں عطا فرما اللہ اپنی رحمتوں سے نواز اللہ اپنی برقتوں سے نواز اور یا ارخم الرحمن اپنی محبوب پسندیدہ بندوں کی صف میں شامل فرما کر ہمارے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو پخش دینا اللہ جنت میں نورانی چیروں والا بنا دے اللہ جنت میں ان بالا خانوں کا حریص بنا دے اور اللہ اپنی محبتوں کی اپنی دوستیوں کی اپنے ولا اور برا کے طریقوں کو درست کرنے کی توفیق قطاب فرما دے سلام على المرسلین والحمد للہ رب آلمین آمین سم آمین